مِقَرَكَ اللَّهِ اللَّتِي فَخَانَ خدا ورن تبارک وطالہ نے انسان کو کرامت عطا کی ہے تکمینی کرامت جو انسان لے کے پیداشی طور پر وجود میں آتا ہے دنیا میں آتا ہے سب انسان اور اس کے اندر ایک کرامت وہ ہے جو انسان کو خود اس کے اندر اضافہ کرنا بڑھتی ہے اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ کرامتیں دو طرح کے ہیں شرف دو طرح کے ہیں ایک وہ شرف ہے جو فطری ہے اور ایک شرف جو انسان خود حاصل کرتا ہے دوسرا شرف جو انسان خود حاصل کرتا ہے فطری شرف کو بچانے کے لئے ہے اور شرف کا ممبا کرامت کا ممبا فطرت انسان ہے فطرت اللہ اللہ تی فطر الناس علیہ دین کا محاطب انسان ہے و انسان کی انسانیت کا ممبا فطرت انسان ہے فطرت الہی خاص فطرت جو خدا نے انسان کو عطا کی ہے خاص خلقت جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے اس خصوصیت کو اور خاص ہونے کو باقی رکھے انسان چونکہ یہ کبھی ہاتھ سے چلی بھی جاتی ہے فطرت کو اشارہ کیا آپ کے قدمت میں اقانون اور قائدہ قرآنی دینی اور عقلی جو ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں کام میں آئے گا بات سیدیں آپ اس ذہن سے سنیں کہ ان سے صرف یہ موضوع نہیں کھل رہا بلکہ ان سے آپ کی بہت ساری مشکلات علمی و عملی حل ہوگی جب تک انسان سمجھ میں نہ آ جائے انسان کے لیے جو چیز رکھی گئی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی پہلے انسان سمجھ میں آئے انسان سمجھ میں آئے تو امامت کا پتہ چلتا ہے امامت کیا چیز ہے اگر انسان کو سمجھے بغیر امامت کو سمجھے کوئی پھر اس کو امام سمجھ میں نہیں آئے گا امامت سمجھ میں نہیں آئے گا پہلے انسان کو سمجھے تاکہ پتہ چلے کہ کہاں ضرور ہوتا ہے امامت کی پھر نبوت سمجھ میں آئے گی پھر توحید سمجھ میں آئے گی پھر دین سمجھ میں آئے گا اس لیے قرآن مجید میں خدا بند تبارک و تعالیٰ نے اتقراری آیات ملا کر پانچ سو آیات میں فقط پانچ سو آیات میں ساڑھے چھ ہزار آیات کے لگ بگ آیات میں سے صرف پانچ سو آیات میں انسان کے احکام بیان کیے ہیں چھ ہزار آیات میں کیا بیان کیا ہے چھ ہزار آیات میں کیا بیان کیا چھ ہزار آیات میں وہ چیز بیان کی جس کو سمجھ کر ان پانچ سو آیات کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے انسان چھ ہزار آیات میں معرفت عطا کی انسان انسان کو انسان سمجھایا اس انسان سمجھانے میں انسان کو بتایا اے انسان تجھے باقرامت پیدا کیا ہے تجھے با شرف پیدا کیا ہے ایک جگہ پر قرآن قرآن کرامت و شرف انسان و برتری انسان کا تذکرہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ملی آیا میں کیا ذکر آ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمَا ہم نے بنی آدم کو شرف اتا کیا فَزِلَتَ اتا کی وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ قَلَقْنَ تَفْضِيلًا ہم نے انسان کو شرف اتا کیا برتری اتا کی بہت ساری مخلوقات پر برتری اتا کی اور پھر اس کے فوراں بعد یہ آیاء نمبر ستر ہے سورہ اسرہ کی آیاء اکتر شروع ہوتی ہے يَوْمَنَّدْءُ قُلَّ اُنَاسِمْ بِإِمَامِهِمْ ہم قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے امام کون ہوگا امام کو میزان ہوگا جس کے ساتھ انسان ملتا جڑتا ہے جو قج ہیں ان کو قج امام کے ساتھ اٹھائیں گے جو سیدھے ہیں ان کو قی امام کے ساتھ اٹھائیں گے ان کو قویم امام کے ساتھ اٹھائیں گے جس سے ملتے جلتے ہو اسی امام کے ساتھ اٹھائیں گے پہلے انسان کو سمجھیں قرآن کا اکثر حصہ انسان کو انسانیت سمجھا رہا ہے اے انسان تو پہلے اپنے آپ کو سمجھ تو ہے کیا پھر انسان کو قرآن سمجھ میں آتا ہے پھر انسان کو دین سمجھ میں آتا ہے پھر انسان کو مکتب امامت سمجھ میں آتا ہے پھر ہر وہ چیز انسان کے پلے پڑھتے ہیں جو خدا نے انسان کے لیے مقرر کی ہے علوم بھی اسی وقت سمجھ میں آتے ہیں اور عزیزہ دنیا میں جو کچھ ہوا ہے وہ اسی طرح سے آپ اگر یورپ میں چلے جائیں پہلے انہوں نے انسان سمجھا جیسا انسان سمجھا ویسی ایڈیالوجی بنائی جیسا انسان سمجھا ویسا کلچر بنایا جیسا انسان سمجھا ویسا ویسی تحذیب بنائی مغرب کی تحذیب انسانی تحذیب کہلاتی ہے لیکن کیسا ان کا انسان کیسا ہے مغرب کا انسان فطرت نہیں رکھتا فطرت ہے ہی نہیں مغرب کے انسان میں فقط طبیعت ہے بلکہ بعض مغربی دانشوروں کا عقیدہ ہے کہ طبیعت بھی نہیں ہے طبیعت بھی افثانہ ہے وہ فطرت کو بھی افثانہ کہتے ہیں وہ طبیعت کو بھی افثانہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں انسان کے اندر فقط غریضہ ہے فقط غریضہ ہے اور غریضہ بھی دوسرے غریضے نہ ایک غریضہ وہ انسانیت انسان کا باعث ہے غریضہ شہوت کا غریضہ یہ میں مغرب کے مفکرین کی بات کر رہا ہوں مغرب کے مفکرین کی بات جن کا تفکر آج مغربی تحذیب کی بنیاد بنا ہوا ہے اس کو جنت سمجھتے ہیں یہ جنت جو ہمارے غلام ذہنیت کے لیے جنت بنی ہوئی ہے اس تحذیب کی بنیاد کس پر ہے انسان شناسی پر ان کا انسان فطرت نہیں رکھتا فطرت افسانہ ہے طبیعت بھی افسانہ ہے فقط غریضہ ہے زگمن فرویڈ پڑھا ہوگا آپ نے یہ سکولوں میں بھی نصاب میں بھی سیکالوجی میں خصوصا جن کا مضمون رہا ہے سیکالوجی نفسیات علم نفسیات کے طالب علموں نے پڑھا ہوگا ویسے بھی الحمدللہ تعلیم یافتہ ہیں کسی نے کسی جگہ یہ ذکر یہ نام سنا ہوگا آپ نے زگمن فرویڈ دانشور مغربی تحذیب کا دانشور اس کے بعد ایک اور دانشور آیا جس نے آ کر انسان کو تفسیر کیا انسان کیا ہے انسان حیوانوں کی ترقی آفتہ نو کا نام ہے دارون دارون نے انسان مغرب کو انسان سفجھایا انسان کیا ہے حیوانوں کی ترقی آفتہ نو کا نام ہے کہ انسان حیوانوں کی جانوروں کی ترقی آفتہ شکل ہے کہ سنگل سل نو پہلے پیدا ہوئی ایک سل ایک سال کا جانوار پھر وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا ترقی کرتے کرتے جو قانون تقامل بتایا انہوں نے قانون تقامل کے تحت ہیوانات ترقی کرتے وہ تقامل کرتے کرتے بندر تک پہنچے پھر بندر سے چھلانگ لگا کے انسان بن گئے پس جد اعلیٰ انسان کا بندر ہے بندر سے پہلے بھی دوسرے اجداد ہی ہیں انسان کے یہ انسان ہے مغرب کا جو ہیوانوں کی ترقی آفتہ شکل ہے ہیوان کی ترقی آفتہ شکل کے اندر فطرت کا کیا کام فطرت نہیں حصیتی اس کے اندر موجود چونکہ انسان کو خدا نے پیدا نہیں کیا الگ دھلک پیدا نہیں کیا اور وہ انسان نہیں ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے ہیوان ترقی کر کے انسان بن گیا دم گر گئی وہ کہتے ہیں یہ کیسے بندر کیسے انسان بن گیا وہ کہتے ہیں یہ دم گر گئی اس کی چونکہ شباہت ہے نا بندر میں اور انسان میں قرآن کیا کہتا ہے قرآن برعکس کہہ رہا ہے قرآن یہ نہیں کہتا کہ بندر ترقی کر کے انسان بن گیا بلکہ قرآن یہ کہتا ہے انسان پاست ہو کے بندر بن گیا پہلے انسان کو سمجھے پہلے انسان دھونڈا انہوں نے انہیں جو انسان ملا وہ یہ ہے ایک مفقر نے انسان کی تاریخ بتا دی کہ ہیوان ترقی کر کے انسان ہو گیا دم گر گئی جبڑا تھوڑا سا سیدھا ہو گیا کھوپڑی گول ہو گئی اور بال گر گئی کب تھوڑا سیدھا ہو گیا وہ یہ بندر کو آہ سیدھا کر کے انسان بنا دیا پہلے انسان بنایا کہا یہ بندر کانٹ چھاٹ کر کے یہی بڑھتا بڑھتا ترقی کرتا کرتا انسان بن گیا دوسرے نے آ کر اس نے تو جسمانی طور پر بتایا کہ جسمانی طور پر انسان کیسے بنا دوسرے مفقر نے آ کر کہا میں اس کی نفسیات بھی نفس بھی بتاتا ہوں نفس کیسے بنا زگم ان فرائیڈ نے آ کر بتایا کہ یہ غریزے کا نام ہیں صرف غریزہ جنسی کا نام ہے شہوترانی کا نام ہے انسان صرف شہوت کا نام ہے بس لہٰذا اس کے تمام آمال شہوت کی بنیاد پر ہیں اس کے تعلقات اس کے رجانات اس کی دوستیاں اس کے میلانات اس کی محبتیں اس کی نفرتیں ان سب کے پیچھے شہوت بیٹھے ہوتی ہیں کس قدر کسیف نظریہ دیا کس قدر ظالمانہ نظریہ دیا کس قدر غیر انسانی بات کی حتی یہ کہا کہ بچوں کے اور ماں باپ کے جو تعلقات ہیں وہ بھی اسی بنیاد پر ہوتے ہیں یہ انسان تھا ان کا بندر کی اولاد اور جس کی روح اور روان فقط شہوت ہے اب اس انسان کے لئے سسٹم بنانا ہے سسٹم بھی ویسا ہی بنایا اس انسان کے لئے نظام وہ قرر کرنا ہے وہ نظام بھی ایسا ہی بنایا اس انسان کے لئے ایڈوکیشن سسٹم بنانا ہے وہ نظام بھی ایسا ہی بنایا وہ انسانی نظام نہیں تھا اور نہ ہے ہم جو اتنے آج راٹ بکتی ہے ہماری اس تحذیب کے لئے اقبال جو اس تحذیب میں رہ کر آئے پڑھ کر آئے دیکھ کر آئے پرک کے آئے بتا دیا آ کر کہ یہ تحذیب انسانی نہیں ہے اس تحذیب سے الامام اس تحذیب سے بچو وہ تحذیب جو امپورٹ کر کے ہم لے آئے اندر غیر انسانی تحذیب شہوانی تحذیب لیکن اب او قرآن کے پاس قرآن کا انسان کیسا ہے قرآن کے انسان کی تصویر دیکھو قرآن کا انسان فطرت پر پیدا ہوا ہے اس کے اندر فطرت بھی ہے اس کے اندر طبیعت بھی ہے اس کے اندر غریضہ بھی ہے لیکن انسان کی برطری کا راز اس کی فطرت ہے فطرت اس کی الہی ہے قرآن کا انسان برطر ہے قرآن کا انسان باشرف ہے قرآن کا انسان بہت عالی ہے اور قرآن کا انسان خلیفہ خدا ہے زمین کے اوپر